یوسائیٰ سطرہ باب دمشق کی بابت بار نبوت دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا ارویر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چرہ گاہیں ہوں گی وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا اور افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا دمشق اور آرام کے بقیے سے سلطنت جاتی رہے گی رب اللہ فاج فرماتا ہے جو حال بنی اسرائیل کی شوقت کا ہوا وہی ان کا ہوگا اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حشمت گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلہ ہو جائے گا یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کاڑ کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی رفائیم کی وادی میں خوش اچھی نہیں کرے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے یعنی دو تین دانے چوٹی کی شاخ پر چار پانچ پھل والے درخت کی بیرونی شاخوں پر اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا اور اپنی دستکاری یعنی یسرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا اس وقت اس کے فصیل دار شہر اجڑ جنگر اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مکانات کی ماند ہوں گے جو بن اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے اور وہاں ویرانی ہوگی چونکہ تُو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا اس لیے تُو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمیں اس میں جماتا ہے لگاتے وقت اس کے گرد اہاتہ بناتا ہے اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے آہ بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی ماند شور مچاتے ہیں اور امتوں کا دعویٰ بڑے سلاب کے ریلے کی ماند ہے امتیں سلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی پر وہ ان کو ڈانٹے گا اور وہ دور بھاگ جائیں گی اور اس بھوسے کی طرح جو ٹھیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے اور اس گرد کی ماند جو بگولے میں چکر کھائے رگیت دی جائیں گی شام کے وقت تو حیبت ہے صبح ہونے سے پیشتر وہ نابود ہیں یہ ہمارے گارتگروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بخرا ہے